زلے میں بار کی ستھی بگڑنے کے باوجود بھی سچائی اور اتربنگال وکاس دفتر منتری کا کہنا ہے کہ یہ کیول بار پربابی چھیتر کا پرباب ہے مالدہ زلے میں بار کی ستھی دھیرے دھیرے ادھیک بگڑتی جا رہی ہے کالیا چوک کے وشے میں ایک وشے دل دلی میں کیندر سے ملاقات کرے گی ایونگ فرقہ میں ڈریزنگ کے وشے میں بات کی جائے گی مالدہ میں گاؤ بار گرست ہو چکے ہیں جل جماؤ کی پریشانی سے جوج رہے لوگ خود ہی اپنی مدد کے لیے پہل کر رہے ہیں کوئی اوچی جگہ پر آشترے لے رہے ہیں تو کوئی ترپال کے سہارے کسی پرکار دن کاٹ رہے ہیں سیچ اور اتربنگال وکاس دفتر راشتر منتی سبینہ یاسمین نے کہا کی کالیا چوک کے تین نمبر بلوک میں کوئی بھی گھر کٹاؤ کے کارن نہیں گنا ہے کھیتی کی زمین کٹاؤ کے کارن جلمگ نہ ہو گئے ہیں حالانکہ فرقہ بیرج پردی کرن چھیتر کے کارے دیکھ رہے ہیں وہیں دوسری اور اتبا اور نمبر بلوک میں جس پرکار پانی پرویش کر رہا ہے اسے بار نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ بار گرست علاقے کے پرہباؤ سے وہاں پانی گھس رہا ہے اسے بار انگے پرہ، اپ instrumental ہائے۔ کچھینے دا، ہی نے ذکری تھا نے ہی نے چھینے کی کی اتھینکہ کہ میں نے تھا چھینے کی کچھین ہے موسیقا 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 موسیقا